سب سے پہلے چینل کا نام دیکھ لو یار اور میری ڈیٹ بھی چیک کرو پھر بتانا کیسا ویلوگ بنا لائک اور شیئر ضرور کرنا سبسکرائب ضرور کرنا اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوگے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو اس وقت شام کے پانچ بچ چکے ہیں میرے دن کی شروعات ہو کے ختم بھی ہو چکی ہے تو صحیح گیس کیا آپ نے یہ میرا ڈیلی ویلوگ ہے تو میرا پوائنٹ ڈیلی ویلوگنگ کا ہے تو ابھی گھر آیا ہوں واپس آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ریسٹ کروں گا اس کے بعد پھر دوسرے کام پہ جاؤں گا رات کو گیارہ بجے وہاں سے واپس آؤں گا تو یہ جو ویلوگ بنا رہا ہوں اس کو ایڈٹ بھی کرنا ہے بعد میں تو اصل میں میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے جب میں نے ویلوگنگ کا فیصلہ کیا تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یار تو ویلوگنگ کیوں کرنا چاہتا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ یار اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گا تو اس نے کہا کہ یار چار پوائنٹ ہے میرے آگے اس نے رکھے تھے کہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سارا دن میں کام پہ ہوتا ہوں اور شام کو بھی کام پہ جاتا ہوں تو تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا میں نے سوچا کہ یار ایک گھنٹہ یا ڈیڑ گھنٹہ تو میرے پاس ہوگا اس کے اندر اندر میں ویلوگنگ کروں گا چاہے وہ ایک ڈیڑ منٹ کی ہو جائے لیکن میں کروں گا ضرور اس سے ایک دو چیزیں میں سیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے بولنے کا طریقہ آجائے کیمرہ فیس کرنے کا طریقہ آجائے کیونکہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی کیمرہ فیس کیا ہی نہیں تھا تو اس نے اس کے علاوہ میرے آگے تین سوار رکھ دی اس نے کہا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ تیرے پاس اچھا کیمرہ ہونا چاہیے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تیری لائف اتنی انٹرسٹنگ ہو کیا لوگوں کو تو دکھا سکے کہ یار یہ میری لائف ہے یہ ایسا ہے سب کچھ تیسرا تو ٹریولنگ کرتا ہو چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا کہ لوگوں کو ویلوگ بنا بنا کے دکھائے تو یہ سب پوائنٹ اس کے زبردستے اچھے تھے تو اس وقت تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا لیکن اب ہے میرے پاس جواب ایک کیونکہ اس کے پوائنٹ تو بہت اچھے تھے یہ تینوں پوائنٹ ٹائم بھی ہونا چاہیے کیمرہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ٹریولنگ بھی ہونے چاہیے لیکن جب میں نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کیا می فرسٹ ویلوگ می فرسٹ ویلوگ تو میں نے دیکھا کہ یار لوگ تو صرف ایک کیمرے سے موبائل کا جو کیمرہ ہے شروع کرتے ہیں تو میرے پاس تو اچھا موبائل بھی ہے لیکن پھر میں نے اپنے تین پوائنٹ رکھے کہ ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے اور تیسرا آپ کے پاس ایک سٹوری ہونی چاہیے تو سٹوری تو اب ڈونڈیں گے ڈیلی بلوگنگ کے لیے کیونکہ ابھی ڈیلی بلوگنگ شروع کرنی ہے تو ایک سٹوری تو ڈونڈنی پڑے گی نا ڈیلی تو تیسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ کیمرہ فیس کرنے کی قوت ہونی چاہیے آپ کے اندر تو پانچھے ویڈیو ہو چکی ہیں کافی فرق پڑا ہے تو انشاءاللہ آگے آگے اور زیادہ فرق پڑے گا یہ موسم آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا پیارا ہوتا ہے جب میں اس وقت کام پہ آتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتا ہوں ضرور اور یہ چار پائی پہ لیٹتا ہوں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں دس سے پندرہ منٹ دیکھتا ہوں یار اتنا مزا آتا ہے نا اس وقت کام سے آکے بندہ تھکا ہارا ہوتا ہے اور اگلے کام کا بھی ہوتا ہے کہ یار آگے بھی جانا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تھوڑی دیر یہ بادل اس وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو بہت زیادہ مزا آتا ہے صحیح بات ہے تو جی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے یار یہ جو سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے ویلوگ میں بھی آپ نے یہی پہنا تھا اور اس ویلوگ میں بھی یہی اس کا مقصد یہ نہیں کہ میرے پاس سوٹ نہیں ہے اصل میں یہ سوٹ میں نے نیا سے لوایا ہے دوسری بار میں نے پہنا تھا تو مجھے یہ پسند ہی بہت زیادہ آیا میں کم از کم دو تین بار تو اس کو نہ دھو کے پہن چکا ہوں یار امی نے خود سلائی کیا تھا یہ بہت زبردست سلائی کیا ہے یہ کپڑا تو مطلب اتنا اچھا نہیں تھا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اس ویلوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی میرے کام کا نا ٹائم بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے دوسرے کام پہ پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ والا پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں نے بہت زیادہ ویلوگوں میں دیکھا تھا لیکن شکر ہے اللہ پاک کا آج مجھے بھی کرنے کا موقع ملا